بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں بھی علوم ہیں وہ حضرت آدم کو دیا گئے کل لہا کی بات ہو رہی ہے بھئی اگر آیت رک گئی ہوتی اور کل لہا کی تشریح اور وضاحت نائی ہوتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ ان کے پاس فلا علم تھا اور فلا علم نہیں تھا لیکن آدم علیہ السلام کے پاس ہر قرحہ کا علم موجود تھا اور پھر ہر طرح کا علم اگر حضرت آدم کے پاس موجود تھا تو پھر یہ کوئی بحث کرنے کی ہے کہ جو نبوت عامہ کا فرد ہو اور اس کے پاس ہر طرح کا علم ہو تو مسلمان قرآن چوم کر اسے مانے اور جو نبوت خاصہ کا عنوان رکھتا ہو اور سارے نبیوں پر نبی ہو اس کے لئے اگر میں کہہ دوں کہ نبی کے پاس ہر علم تھا تو مسلمان ڈھون رہا ہوتا ہے کہ انہیں تو لکھنا نہیں آتا تھا مسلمان ڈھون رہا ہوتا ہے کہ انہیں تو پڑھنا نہیں آتا تھا آج کا سارا مسلمان انہیں پڑھ کر تو مفتی آزم بن جاتا ہے جنت کی جائدات ہے بس اس کے واسطے جو بھی رسول پاک کا حامی دکھائی گئے ناظر وہ شب جائے گا کیسے بحشت میں جس کو رسول پاک سے حامی دکھائی گئے لہذا حضرت آدم کے پاس جب کل لہا ہر علم ہے تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ ہی اس لیے کیا تھا سنگین بات کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے منتقل ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ ہی اس لیے کیا تھا کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا